موسیقی جمع ہوئے ہیں یہ رمضان اور عید کی برکت ہے کہ ایک مسلمان ایمان والا اللہ اس کے رسول کیے بتائے طریقے پر لبدک کہتے ہوئے صبح صبر اوٹ کر اور کچھ کام نہ کر چیزہ لبدک کہتے ہوئے اس کی حمدوس بیان کرنے کے لئے ہر مسلمان عید گاہ پر حاضر ہو جاتا ہے وہ رب جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا وہ رب جس نے ہر چیز انسانوں کے حالے کے لئے بنائی سب تاریخ اس رب کے لئے ہے جس نے انسانوں کو بنایا یہ سب تاریخ اس رب کے لئے ہے جس نے سارے جانوروں کو پیدا کیا سارے تاریخ اس رب کے لئے ہے جس نے ہر چیز کو انسان کے لئے پیدا کیا چاہے وہ سورج ہو چاہے وہ چاند ہو چاہے وہ ستارے ہو چاہے وہ جمین ہو چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ جو کچھ ہے جو جمین پر سب انسانوں کے لئے ہے جو جمین کے اندر وہ بھی انسانوں کے لیے اس نے پیدا کیا اس کی جو تاریخ کی جائے وہ تاریخ کم ہے اس نے تو کہا بھی کہ اس کی قلمات و تاریخ تو دول کی باتیں اس کی صفات کو اگر کوئی لکھنا چاہے تو اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ جتنے بھی درد اس کے کلم بنا لیا جائے وہ جتنے جو پانی ہیں جمین کے اندر اس کے شاہی بنا لیا جائے то اس کی صفات نہیں لکھ سکتے اس کی تاریخ اور حمد اور رسنا تو دول کی بات اس کی لا تعداد صفات تو مالک ہے وہ رب جس نے ہر چیز انسانوں کے لئے پیڑا کی اور یہاں دینے کے بعد اتنا وہ اور اس کو جب یہاں سے چلا جائے گا اس کے کہے مطابق جندگی گجار رہے گا اس کے رسول کے بتاوئے طریقے پر عمل کرے گا اور اس کے بعد وہ اس کو اسی لا تعداد نعمتیں دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی جندگی ان کو دے گا کہ وہ کبھی ختم نہ ہوگی تو سب تاریخ اس رب کے لیے ہیں اس کے تاریخ جتنی کی جائے وہ ہم کر بھی نہیں سکتے اور اس کی تاریخ ہم کیا کریں گے اس نے ایسی مقروب پیدا کی جو رات اور دن اس کی تاریخیں کرتی ہیں وہ کرتی چلی آ رہی ہیں یہ زمین کو بنے ہوئے سات انہم سال ہو گئے اور اس سے پہلے ان نے فریشتوں کو بنایا تھا جو اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو رب کی تاریخ جو چاہے فریشتے ہو اس کی صفات بھی بیان نہیں کر سکتے تاریخ قدول کی باقتیں اسی رب نے ہم کو ایسا رمضان ہم کو عطا کیا اور یہ رمضان خاص مہینہ نہیں تھا ایک عام ہی مہینہ تھا لیکن اللہ نے اس رمضان کے اندر قرآن کو نازم کیا جس کی وجہ سے اس رمضان کی فضلت بڑھ دی اور ہم کو اس میں روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ انسان سے گناہ تو ہنگی سے تو گناہ اپنے اس رمضان مہینے کے اندر وہ اپنی مغفرت کرا لے تاکہ جو نعمت ہے اس نے انسان کے لئے رکھی وہ انسان اس کو پا لے اور جس نے روزہ رکھا لیکن یہ ہے کہ وہ جس روزہ کے مقصد کو جو قرآن میں اللہ نے خود بتایا کہ روزہ کا مقصد کیا ہے روزہ کے مقصد اللہ نے قرآن میں بتائیں اور تین مقصد بتائیں روزہ کا مقصد صرف یہ ہی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہنا اسی کو روزہ بھی کہا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہے اور اسی کو جس ہاتا بھی کہا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہے لیکن اگر کوئی اس کی بھوکا رہا اور اس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جو اس کا مقصد تھا وہ نہیں پایا تو اس نے بھوکا رہا اس نے فاقہ کیا اور جسے نے اس کا فائدہ اٹھا لیا یعنی جو چیزیں اس کے اندر پیدا ہونی تھے جو اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں یہ تاکی تم متقی بن جاؤ تمہارے اندر تکوہ آ جائیں تاکی تم اس کی بڑائی اور پاکی بیان کرنے والے بن جاؤ تاکی تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائیں یہ اس نے مقصد ہم کو بتائیں لیکن یہ رمضان کے روزوں کے مقصد ہیں یہ تین مقصد اس نے بتائیں اور یہ سے بھی نہیں اگر کوئی نہیں پایا تو اس کا جسمانی فائدہ تو ہے کیونکہ اس کے جسمانی فائدے بھی اللہ نے رکھے ہیں تو اس نے وہ تو پائی گیا یعنی کہ اگر وہ بھوکا گی رہا تو اس نے تو پایا ہے لیکن وہ کوشش کرے کہ اگر نہیں ہوں پایا یہ چیزیں تاکہ وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ ٹریننگ کی ایک جارہ مہینے تک تاکہ وہ اس پہ ایک مہینہ اس میں رہا بھوک پیاس اور اس چیز کو اس نے پایا تو وہ آگے بھی اس کو جاری رکھے تو تقویٰ کیدہ ہو جائے وہ تقویٰ یعنی کہ اللہ کا ڈر کیدہ ہو جائے لیکن ڈر کیسا سجادی وہ اس کا ڈر یا وہ اس کا ڈجبنات ہو اس کا ڈر یعنی ایسا ڈر جو اس کی محبت کہ میں نے عمل تو کیا لیکن وہ کسا نہ ہو کیوں قبول نہ کرے تو ایسا ڈر اس کے انتر آ جائے تو پھر اس نے اس کو پا لیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ برسوں سے روجے رکھتے آ رہے ہیں لیکن پھر پھر ان کے اندر تقویٰ نہیں آتا ان کے اندر شکر نہیں آتا ان کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرنا نہیں آتا بیانی کے روجے کے مقصد کو نہیں پا رہے گی تو روجے سے چیزیں پیدا ہونی چاہیے تھی کہ تقویٰ پیدا ہوں بڑائی پیدا ہو اس لفت کی اور شکر پیدا ہو تو شکر کے تعلق سے تو اللہ نے قرآن میں بھرمائے کہ اگر تم اس کا شکر کرو گے اور واقعی جیسا اس نے بتایا ویسا شکر کرو گے تو وہ تمام نعمتیں تم کو دے گا اور اگر ہمارے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں تو یعنی ہم شکریہ اس کا صحیح ادا نہیں کر رہے گا اگر صحیح شکر ادا کریں گے تو تمام نعمتیں انہوں نے اس نے امان والوں کیلئے پیدا کیے تو یہ اس نے نسکہ ہم کو دیا اور یہ نسکہ اگر کام نہیں کر رہا تو ان کو ضرورت ہے کہ اس کنٹین کو اس دوائی کو جس طرح سے لینے کیلئے کھا گیا جیسا ڈاکٹر ہم کو دیتا ہے دوائی تو جیسے بتاتا ہے کہ تین ٹائم لینا دو ٹائم لینا اتنا ہی لینا دوست تو تمہارے فائدہ دے گا تو جیسے اس نے بتایا بیسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر ساری چیزیں پیدا ہوگی اور رمضان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا تھا کہ شیرور رمضان اللہ جی من جیلہ بھیل قرآن خدر لیناس قبیان آتی مجھل حدہ وان فرقان کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس نے ہم نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے جس میں رہنمائی ہیں اور رہنمائی کی واضح نشانیاں ہیں اور وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہیں کہ اگر بس تمہیں سے کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ جی ضرور رکھیں فرقان فرق کرنے والی چیز یہ فرقان اس کو کہا جاتا ہے کہ فرقان کہا جاتا ہے مان کو جو آدمی یا عورت جو مان نکالتی ہیں سر کے اندر تو اس کو کہا جاتا ہے فرقان یہ بھی فرق کرنا یعنی ایسی مان جیس کے اندر ایک بال ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر نہ آ جائیں اتنا فرق کرنے والی کتابے کے اس میں بال بنابر بھی باتی اس میں شامل نہیں ہو سکتا یہ قرآن فرق کرنے والی چیز یہ فرقان تو اس میں حسابیل نہ ہوتے یہ قرآن کو نازل کیا وہ اس نے کہا کہ روزے ضرور رکھیں ہم نے قرآن نازل کیا تم روزے ضرور رکھو اب یہ روزوں کے اندر اور اس قرآن سے اس کا لنک کیا ہے وہ اس سے لنک کیا ہے کہ اس بات کا تعلق قرآن سے کیا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا تم روزے رکھو تو اس بات کا تعلق قرآن سے ہے اور یہ مہینے کا تعلق جہاد سے یہ مہینہ جو تھا یہ پیلی بار جب روزے فرض کیے جائے تو سترہ رمجان کو عرب کی گرمی یہ شدید گرمی ہوتی ہے اس کے اندر جنگ بدر پھیش آئے یعنی جہاد اس کے اندر آیا تو اس کا تعلق جہاد سے ہے اور اللہ نے اس میں جہاد کو رکھا اور جنگ نہ بھی ہو تو اس مہینے کا تعلق جہاد سے ہے اس لیے کہ قرآن کا تعلق بھی جہاد سے ہے اور جہاد ہم لڑائی سمجھتے ہیں وہ جنگ جہاد ایک الگ چیز وہ اس جہاد کا جو اللہ نے بتایا ہے ایک بڑا جہاد اس جہاد کا چھوٹا حصہ ہے جو میران جنگ میں لڑا جاتا ہے کچھ برسک حصہ ہے جس جاتا یا پوری دنیا اس کو سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں لیکن اس کا چھوٹا حصہ جو اللہ نے جہاد کے تعلق سے فرمایا اصل جہاد اللہ نے فرمایا صورت فرقانی کے اندر آئیت نام باون کے اندر فرمایا کہ فاللہ توتی کافرین و جاہید و ہم بھی جہاد ان قبیرہ کہ تم خفرین پر جو اڑنے والے ہیں ان کے پیر بھی نہ کرو بلکہ قرآن کے جہاد جب جہاد کرو قبیرہ جہاد بڑا جہاد کرو قرآن کے جہاد یعنی اس کو جہاد کرو جہاد کبیر یعنی بڑا جہاد کرنا قرآن کے جہاد کبیرہ کبیر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بڑا تھا شروع سے اور آج بھی بڑا ہے اور آئندہ بھی بڑا رہے تھا اس بڑے کے تعلق صلی اللہ نے فرما کہ یہ جہاد جو قرآن کے کھانے پینے پر کنٹرول آجائے جو انسان کی سب سے بڑی کمجوری ہے بھوک کو بھوکا نہیں دے سکتا لیکن اللہ نے اس کو یہ دیا کہ اس کو بھوک پر کنٹرول آجائے اس پر کبیر کنٹرول آجائے اور اس پر کابو پا لے تو اس کے بعد پھر قرآن کو لے بھوک اور پھر واضح روشن آیات بتاؤ گے تو اگر قرآن کو تم نے گوھر فکر کیا اور واقعی نے اس کو سمجھا ہے اور پھر لوگوں کے شامنے پیش کروگے تو اللہ کی آجمائش آئی پھر پریشانی آئے گی اگر اس کے بعد کوئی اس کو پیش کرتا ہے اور اس پریشانی نہیں آتی اس پر آجمائش نہیں آتی کوئی ہی تکلیف نہیں آتی تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پر صحیح گوھر فکر نہیں کیا کیونکہ واقعی میں اگر صحیح گوھر فکر کرتا جو صحابہ نے کیا تو جو انبیاء علیہ نے کیا وہ اللہ کے غلال کو صحیح پیش کیا جائے تو یہ مصیبت آئیں گے آسانی ہے تو اس کو فیر سے گوھر کرنے کے جرس صحیح پیش نہیں کرتا نہیں تو یہ آنا ہی آئیں اس کو صاحب کرو اور اس کے جریے سے جہا کرو اور پھر یہ امام داروں کے لئے ہدایت ہے اور ان کے لئے رحمت ہے اگر بھی اس کو صحیح دن سے بیش کرتے اللہ نے فرمایا سورہ یروز کے اندر کہ 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 اللہ کا حض ہے اس کی رحمت ہے تو اس ہی پر تم خوشی جاہی کرنی چاہیے اس پر یہ قرآن اللہ کے رحمت اور اس کا حض لگ اس پر تم خوشی جاہی کرنی چاہیے یہ مرد چیزوں سے بہتر جو دنیا جما کرتے مال دولت اولاد اور گھر مکانات یہ جما تو تمہارے لئے وہاں پر اس کے بدلے میں کیا کیا جما اللہ وہ کرے گا ان سوچ بھی نہیں سکتے پر قصود نہیں کر سکتے تو سب 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 بناو اس راق کو عبادت کر اس رب کی اور اس سے مقبول طلب کرو اس سے برگت آسی کرو اور اس کے بات کرو اس کے بعد پھر تم خوشی بناو یعنی فیلید بناو دیکھو دین کو پسند کر لیا یہ آخر آیت نازل ہوئی عربی کے اندر یعنی عید رجاء کی ایک دن پہلے وہ یہاں پر قرآن کو مکمل کر دیا گیا اللہ یہ بھر بھر کہ قرآن تمہارا مکمل ہو گئے ہے اب کیا کرو تو دوسری دن فیلید بناو یہ جب نازل ہونا شروع ہوا تو عید بناو یہ جب پورا اس کو مکمل کر دیا تو کہا عید بناو تو یہ دونوں عید ہیں یہ قرآن کی وجہ سے یہ عجمت ہے قرآن لوگ کیا سمجھ کر قرآن سب کچھ اس کی وجہ سے ہے یہ قرآن پر کوئی ہے تو دنیا میں قائم ہے یہ قرآن پر کوئی ہے تو جنت لے جائے گا یہ قرآن پر کوئی ہے تو رسول اللہ کی بیرہی کرتا ہے یہ قرآن پر ہے تو سب کچھ ہے اس کے لگت انجل نا کتاب انفیح جکر کم افلا تاکلون کہ تمہارے طرف ایسی کتاب ناظر کی ہے جس تمہارا جکر ہے کیا تم اکل سے کام نہیں لیتے اس میں تمہارا جکر ہے ہر انسان سے کتاب پر جس کل پڑھتا ہے کہ تمہارا جکر ہے اللہ نے فرمایا بل آتے نہ ہم بی جکر ہم مورزون بلکہ ہم ان کے پاس ان کا جکر ہم نے پہنچا دیا اور اپنے جکر سے مو پیرت ہیں اگر کس کو معلوم نہیں تو اس کے پاس قرآن لے جاتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر جکر ہے تو مو پیرت کہ یہ میری بات نہیں یہ میری بات نہیں اس سے نہیں کتاب دیا رہا جب کہ اللہ بتا کہ جو پڑے گا اس کا جکر ہے اور اس کے اندر دنیا کے اور جن دنیا جس اندر دیا گیا اور جو بتاتا ہے اس کو بھی کہ ان کو بتاؤ مو مو رہے ہیں قرآن سے اس کے اندر ان کا زکر ہے اللہ نے ایک اور ذکر فرمایا کتاب ان جن مبارک بی ید ورو آیات تھی کہ یہ کتاب جو ہم نے تم پر ناصر کی برکت والی تاکہ لوگ اس کی آیت پر گوڑ کریں جو عقل والے سے نصیحت پکھرے تو عقل والے ہی اللہ کی جکر کر سکتے تو اللہ کروالے اور اس کو پڑھتا کرے گا اللہ نے عام خطاب کیا انسان جو اس کو پڑھتا ہے اور یہ کون کرے گا سب آریم کریں گے اس کے اوپر لوگ کریں جو پڑھ رہا ہو اس پر گوڑ تدب کرے گا سب آریم کے لئے نہیں کہ وہ گوڑ فکر کرے یہ ہم سے کہا جائے کہ تم اس کو پڑھ اور اس اکل لگاؤ اور مسائل کا حج اس کے اندر تلاش کرو ہم ان آیاتوں کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے انسانوں کے لئے قرآن کی ہر آیت سارے انسانوں کے لئے لیکن اس کے بعد پھر پڑھنے کی باری آتی ہے تو اس کے بعد دیکھتا ہے کہ جب آپ سے آیت یہ کہہ رہی ہے اس سے یہ مطلب آپ سے یہ جکر کیا رہا ہے یہ جماعت سے بات کی جا رہی تو یہ نہیں دیکھتا وہ اللہ کہہ تمہارا جکر ہے اس کے بعد بتائے جاتا اس کو دوسرہ سامنے جکر کرتا کہ تمہارا جکر ہے مو 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 رہی جن آیت نازل ہوئی یہ فلا اس کی نازل ہوئی تی فلا عالم نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے فلا عالم نے اس آیت تعلق سے یہ کہا ہے اپنے خود کے اوپر لینے کی بجائے اس پر ڈاز دیتا سب اس پر ڈھول دیا جاتا ہے وہ غور غور فکر نہیں کرتا عالم صاحب بتا دیتا قرآن سب سے کہہ رہا تو مو سے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے لئے لیکن عمل نہیں کیا جاتا اس لئے سجد کا یہ حال تو یہ نصیت اپنے کے حاصل نہیں کرتے خود کے لئے اللہ نے ان کی بات قرآن میں نکل کر دیا کہ روز قیامت وہ بھی بنا دیا تم کو یہ کہ روز قیامت کہ قُل قَوَ قَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ مِن قُومِ اَتْحَوَزُ وَحَازَ قُرَانَ مَحْزُورَ رَسُول کہیں کہ میرے رب میری قوم نے قُرآن کو چھوڑ دیا انہیں اس کو بھولا دیا اس کو پسے 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 دال دیا اس کو محضور کر دیا محضور کہا جاتا ہے اس جانور کو جس آگے اور پیچھے پیر کو بانگ دیا جائیں تاکہ وہ اپنی رفتار کو نہ پکڑ سکے کوئی جانور شرط ہی کرتا ہے مالک سے پیچ چلتا تو دونوں بھیروں کو بانگ دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو بانگ دیتے تاکہ اس کی رفتار سلو ہو جائے تو چل نہ پائیں اس کی جو چار ہے جس رفتار سے دو نہ پائیں تو یہ محضور کر دیا تو قرآن کو محضور کر دیا اب اس کو بانگ دیا اس کے رفتار کو اور اس کو گلدور دیا اور آگے سوچتے بھی یہ تیجی سے فیر کے سے گیا اس کو ہر ایک لوگوں نے اس کو روک کر دیا کہ فیر کیسے جائے تو محضور کر دیا اللہ رسول نے کہیں کہ انہوں نے روک دیا یہ نہیں کہ سمسطر کسی نے پڑھا چھوڑ دیا اس کے بارے میں کہا گیا یہ ہر اس کی لئے کہا گیا جو کی رفتار روک چاہے وہ مانے اس کے باندے ہو چاہے اس تفسیر کو باندھا ہو یہ تو قیامت تک کیلئے اور اس کے معنے کھلتے جائیں گے اللہ نے خود قرآن کے اندر کئی آیت ناظر فرمائے اس کے تعالی سے کھلتے جائیں گے تو اس کو محضور کر دیا تو اللہ رسول اللہ کے بھروں سے جو جا رہے ہیں گے ہماری شباریس کریں گے وہ تو خود شکایت کریں گے کہ انہوں نے محضور کر دیا میرے رب میری قوم نے اس کو محضور کر دیا اللہ نے فرمایا سور ابراہیم کے اندر ہم نے اسی کتاب ناظر کی جو اندھیرے سے نکال کر روشن کے طرف لے جائے گی اور اس کی طرف جو گلوے والا ہے خوبی والا ہے یعنی کتاب اندھیرے اور اللہ نے اکو دیکھ فرمایا سور لہی کے اندر ہم نے تمہاری در کتاب ناصر کی تاکہ تم لوگوں پر جاہیر کر دو تاکہ وہ بہت کر جو 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 جانتا ہے تو لوگوں پر جاہیر کر گے وہ چھپائے نا چھپانے کا مطلب کیا ہوتا چھپانے کا اللہ نے سور مائدہ میں برمات کہ ہم نے جو نازل کیا ہے اس قرآن کو اور اس کے حساب سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو وہی تو قافل ہیں وہی جالی اور وہی فاسق بھی ایک سر تین آیت اللہ نے اس میں نازل کی کہ قرآن کو زندگی میں رانا ہوگا اس کے حساب لئے نکل جاؤ یہ ایسا جہاد ہے جو ہر وقت ہر لنہے کا جہاد یہ بڑا جہاد ہے کبیرہ جہاد ہے اور ساری پیٹی سے اس کے کروائی گئی تاکہ تمہارے اندر تقو آ جائے تمہارے اندر بڑائی آ جائے تمہارے شکر بیدا ہو جائے اور یہ مہینہ جہاد کی اب کس بار کو کیا دیا جائے چلے گئے آئے نہیں پریننگ لئے نہیں نہیں آئے جس کی وجہ سے ان کو ایسا جوگ ملنے والا تھا جس کے اندر سب برکت اللہ نے رحمت رکھی کی وہ سب انہیں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے اس کے بعد میں جو اور جاتا اللہ رحمت ہے مقفرت ہیں برکت ہیں وہ برکت سوئے رہے اور فرشت آئے اور فرشت انتجار کر چلے جائے کہ اس کو برکت دوں اس کو رحمت دوں اور مقفرت کر دوں اللہ راز صدای لگائی جاتی ہے اور امزار میں خاص لگائی جئی ہوں گی بیرے آسمان سے صدای لگائی جاتی کیا کوئی ہے مجھے بکارنے والا جو مجھے بکار کر دوں کیا کوئی ہے کہ اس کو برکت عطا کر دوں کیا کوئی ہے جس کو میں رحمت عطا کر دوں اور وہ اس کے اندر بھی سوئے رہے فرشت انتجار کر چلے گئے اب یہ اللہ اس کے کیا فیصلہ کرے اور یہ فیصلہ جانے کہ اپنے آپ کو دور کر دیکھے اس نے رمجان کے ساتھ کیا قدر کچھ ہوتا ہی ہوئی ہے تو اس کے وہ کفار اس کا یہ ہے کہ وہ اس کا حق عدا کرے اور اپنے آپ کو 11 مہنے اس کا پابند دانا لیں اب جو حالت آزرہ ہے جو اس پر بھی گوھر کرنے کے ہم کو ضرورت ہے کہ اب جو گھراؤ ہوتا جا رہا ہے مسلمان کا آپ نے دیکھا ہوگا اب فیصلہ آرے ہوئے آر دس دن ہوئے ہیں لیکن کتنے کیس سامنے ہیں یہ گھراؤ بڑھتا جانا ہے یہ بڑھتا جانا ہے اور اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہی ہے کیونکہ اب وہ وقت چلا گیا کہ سیاسی طور پر کھڑے ہو جائیں تو دوہ وقت نکل گیا آپ سیاسی طور پر کھڑے ہونے کا بجبود ہونے آپ اگر سیاست پر کھڑے ہونے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کوئی کھڑے ہونے وقت نکل گیا وہ وقت ہی نکل گیا جب چلا چلا کہ اتحاد کھڑے کھڑے اتحاد کھڑے نہیں بلکہ ان دونوں چیزوں سیاست میں کھڑے ہو چاہے آپ اتحاد کھڑے کھڑے ہونے آپ سیاست کھڑے گے وہ کہیں گے دیکھو اپنی سیاست کر گی اتنی اب تو کوئی فائدہ نہیں سیاست کی پارٹی بنانے سے یہ کرنے سے اسی طرح جب اتحاد کھڑے 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 20% آپ کریں 80% وہ بھی ملتہی ہو جائیں گے اس کے اوپر پھر بھی آپ کمی رہیں گے تو اس کا حل اب یہ ختم ہو چکا ہے کہ اتحاد سیاست کے اندرم آگر جائیں اب اس کا حل یہی بچائے صرف یہ دعوت دیم اس حل اس کے دعوت کوئی شاہر نہیں اللہ دائی کی مدد کرتا ہے وہ دائی کی مدد اللہ نے شروع سے کی ہے اس بات کی گوائی خود اللہ نے دی ہے جو دائیوں نے دی کہ اللہ دائی کی مدد کرتا ہے تو آگر جو دائی ہے وہ بچائے رہنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں کرتا تو اس کو نہیں پہنچ آتا قرآن کو تو پھر وہ پھر حلاق ہونے مل آئے وہ اپنا آپ کو جان لے کہ اب اس کے بعد میں کوئی حل نہیں آجابات کے اندر گھر جاتا جو قوم ہونے جان ہونے تیاری گھر بھی جاتا کم سے کم یہ ہوگا کہ اگر اس ہی مل جائے تو کیا مدد ہے کم سے کم جائی تو بنے تاکہ کم تک شہادت ہو اور اس کو روز قیامت شہید کینا جائے تو اب یہ ہے کہ اس کو پہنچا جائے جائے جمعہ جائے اب جو اللہ نے ایک عجیم سب بھیجائی سی لئے اور بتایا والتی کہ امت کا فریضہ ہے کہ ہم نے تم کو بھیجائی سی لئے اور جماعت تمہارے سے ہونی چاہیے سب کچھ یہاں پر رہے یہ کسی لئے انسان وں کے فائدے کے لئے وہ جو نقصان پہنچا تھی اللہ اس چیز کو یہاں سا دیتا جو بھی تیرے تھی انسان کو نقصان پہنچا اولی کہ اللہ بڑھتا جائے گا تو اس کو بھی ہم سمجھیں آج خوشی بنانے کا دن لیکن میں اور زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا تاکہ کہ صبح 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 لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ یہ موقع ہمارے پاس جمع ہونے کا اس کے بعد ہمارے روٹین چالی ہو جائے گا جمع ہمارے ویسے چالی ہو جائیں گے کہ ہم اس کے بعد پانچ میٹ پیلے آئیں گے اور اس کے بعد نماز کے اندر چلے جائیں گے وہ سب چیزیں ہو جائیں گے تو اس ہم رسول کی سنت کو لے لیا کہ داڑی رکھ کپڑی جیسے بیلنا ویسے بیلنا نماز جیسے پڑھ کرنا وہ تو لے لیا لیا لیکن اس رسول نے پہاری پر چل دعوی دی سب سے پہلی سنت تھی کہ لوگوں کو بھلایا تھا کیا ہوسرق کی طرح اور لوگوں کلمہ پڑھ بیلنا 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 ایک جوسرے کہ تعلقات تیدا کریں آنا جانا بھی رکھی یہ نہ ہو کہ ہم یہ چلن ہو گیا کہ ہم عید بناتے ہیں اس ہی بناتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے آرام سے شیٹ بٹ سب پوٹی پر ٹان کر پھر سو اٹھا جائے گا تو ایسا نہ ہو خوشی منانے کا جو طریقہ سے خوشی منانے کہ پاس جائیں مبارک بات دیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیں اس کو خوشی منانے کی جیسی منانے کی اس کا حق ہے اس خوشی کو حق دیں اللہ کہ ہم نے خوشی دیں اور سوتے بڑھیں یہ نہ ہو تو یہ ہو چاہیے کہ سب ایک دوسرے کو پاس میں جائے اپنے تعلقات پیدا کریں جہاں آپ نہیں جاتے ہیں آپ جو رستدار پسند نہیں تعلقات پیدا کریں اللہ وہ شخص کو پسند کرتا جو رشتوں کو جو 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 جا جو 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 تعلقات پیدا کریں تعلقات ہوں گے تبی دعوات ہوگی سب کو اس کے اندر مسلم کو بلائی خاطر پر دعوات ان کے سامنے بھی پیش کریں ان کو کھلائیں اور تعوط دیں تو اس ساری چیزیں ہم کریں خوشیاں جو منانے کے طریقے سے خوشی بنائیں ایسا نہیں کہ خوشی بنانے جو حدود ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی اس طریقے سے خوشی بنائیں اس کے اندر نہیں خوشی کے اندر جو جو چند باتیں دعا سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر حمد دنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ ہم دین کی صحیح سمجھ پیدا کرے اور صحیح سمجھ کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ جو مصیبت زدہ لوگ جو بیمار ہیں جو تکلیف کے اندر جو گیروں کے دور ستائے گئے اللہ ان سب کی تکلیف کو دور کرے اور بیمار شفا عطا فرمائیں اور قریب کی مدد فرمائیں جو لوگ ان کے پاس ہدایت نہیں پہنچی اللہ ہم لوگوں ہو ان کے ہیں تک ہدایت پہنچانے کا جریعہ اللہ بنا دے پر امکسل موسیقی